اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریشنلائزنگ دی ڈی نومنیٹرز کہ ڈی نومنیٹرز کو ریشنلائز کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے اپنی لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ ایر ریشنل لنبرز کو اور ایر ریشنل لنبرز کو ہم نے بتایا تھا کہ دو تھوڑا کے ایر ریشنل لنبرز پوسیبل ہیں ایک وہ کہ یہ وہ mathematical constants ہوتے ہیں جیسے کہ πائے اور ایولر constant یہ وہ constant ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی values specified نہیں ہیں اور ان کو fractions کی form میں نہیں لکھا جا سکتا تو یہ ایر ریشنل لنبرز ہیں اور second type ہمارے پاس تھی کہ کچھ ایسے roots ہوتے ہیں positive real numbers کے کہ ان کا answer جو ہے وہ ایک irrational number آتا ہے جن کو ہم ایر ریشنل roots کہتے ہیں جیسے کہ square root of 2 یا square root of 3 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ان کے squares find کریں گے تو ان کے exact numbers آپ کو نہیں ملیں گے اور ان کی division decimal کے places continued چلتے رہیں گے without any pattern یا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہے ہوں گے تو یہ اس طرح کے جو roots ہوتے ہیں ریشنل لنبرز کے جن کے answer irrational numbers آتے ہیں ان کو بھی ہم ایر ریشنل لنبرز کہتے ہیں اور یہ جو category ہے دوسری والی جس کو ہم نے جو irrational roots of positive rational numbers ہیں اس کو ہم نے ایک اور نام دیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا surds اور اسی کے اوپر وہ complete ویڈیو تھی اب ان کو categorize کرنے کا کیا objective ہے کہ کیوں ہم نے یہ mathematical constants کو اور irrational roots والے irrational numbers کو الگ الگ کیا ہے اس کا objective یہ ہے کہ جو irrational roots ہیں جن کو ہم surds کہتے ہیں ان کو rationalize کیا جا سکتا ہے اگر وہ denominator میں ہو اور اس کا ایک technique ہے جو آپ کو سکھائے جائے گی اس ویڈیو میں تو اسی لئے اس کو categorize کیا گیا ہے کہ اس طرح کے irrational numbers کو نہیں بلکہ اس طرح کے جتنے بھی irrational numbers ہیں جو irrational roots کی وجہ سے irrational numbers ہیں ان کو rationalize کیا جا سکتا ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو کیا جا سکتا ہے سو یہیں سے ہم ایک irrational number لے رہے ہیں ایک cert لے رہے ہیں اور اس کو ایک number کے denominator میں لکھ رہے ہیں سو اب ہمارے پاس یہ expression ہے 2 divided by square root of 3 اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے denominator میں ایک irrational number آ رہا ہے یا ایک cert آ رہا ہے سو اب اس کو rationalize کرنا ہے اگر ہمیں اس کے denominator میں سے irrational number کو ختم کرنا ہے تو ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جو بھی وہ expression ہے اس کو ہمیں لینا ہوتا ہے اور اس سے multiply کرنی ہوتی ہے for example میں اسے ایک چیز multiply کرنا ہوں like square root of 3 divided by square root of 3 میں نے ایک fraction multiply کی ہے اور اس fraction میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا numerator اور اس کا denominator دونوں سیم ہیں کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں تو یہ 1 کے برابر ہے اور ظاہر ہے کہ اگر میں کسی بھی number یا کسی بھی expression کو اگر 1 سے multiply کروں تو اس کی value پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا مطلب ہے یہ ابھی بھی equal ہے مطلب 2 divided by square root of 3 برابر ہے 2 divided by square root of 3 multiply by square root of 3 divided by square root of 3 ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کچھ simplify کر رہے ہیں یا کچھ rationalize کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کچھ add یا subtract یا multiply یا divide کر رہے ہیں تو ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے اس number کی یا اس expression کی value change نہ ہو ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے وہی number multiply اور divide وہی کروایا ہے کلیہ رہے ہیں یہاں تک اب یہی number ہم نے کیوں کروایا ہے اس کا آپ کو آگے پتا چلے گا لیکن یہاں پہ آپ ایک چیز note کریں اور وہ یہ ہم نے یہ جو square root of 3 لیا ہے وہ اس denominator سے لیا ہے ہمارے پاس جو number کا denominator تھا وہ square root of 3 تھا سو وہی number ہم نے multiply اور divide کروایا ہے کلیہ رہے ہیں اب دیکھیں اس سے ہوا کیا وہ ہم next step میں جب اس کو simplify کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اوکے جب اب ہمارے پاس دو fractions آ چکی ہیں اب ان دونوں fractions کو اگر ہمیں simplify کرنا ہے multiply کرنا ہے تو ہمیں rule پتا ہے کہ numerator سے numerator multiply ہوتا ہے اور denominator سے denominator so starting with the numerators so ہمیں اپس 2 اور root 3 ہے جب ان کو multiply کریں گے تو یہ answer آئے گا 2 into square root of 3 ظاہر ہے کہ یہ دونوں آپس میں multiply نہیں ہو سکتے تو ہم نے ان کو اسی طرح لکھ دیا ان کے بیچ میں کوئی sign لگانے کی ضرورت نہیں ہے multiply کا کیونکہ algebra میں کوئی sign نہ ہونے کا مطلب وہاں پہ multiplication ہے basically یہ لکھا ہوا ہے 2 multiply by square root of 3 clear اب چلتے ہیں اپنے denominator کی طرف اب denominator میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ square root of 3 multiply ہو رہا ہے ایک اور square root of 3 سے ہی مطلب دونوں سیم نمبر سے multiply ہو رہے ہیں جب ایک ہی نمبر اپنے ہی آپ سے repeat میں multiply ہوتا ہے تو ہم اس کو exponent کی form میں لکھ سکتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے اچھی طرح تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں square root of 3 اور اس کا square کیونکہ square root of 3 total 2 بار multiply ہو رہا ہے اپنے ہی آپ سے clear ہے اسی لئے ہم نے square root of 3 لیا تھا تاکہ ہمارے پاس یہ چیز بن سکے اور ہمارے پاس یہاں square آ سکے clear اب چلتے ہیں مزید simplification کی طرف ہمارے پاس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ square root سے square cancel ہو گیا ظاہر ہے کہ square root اور square cancel کرتے ہیں this is a law of exponent ہم پیچھے پر ہم نے last videos میں اور exponents اپنے assignments میں یہ کام کر چکے ہیں اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے یہ چیز so cancel ہو گیا تو اب simplified form کیا آئے گی ہمارے numerator تو ویسے ہی ہے denominator میں ہمارے پاس we have just left with 3 کیونکہ square اور square root آپس میں cancel out ہو گئے clear ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو first اور last expressions ہیں یہ دونوں same ہیں کیونکہ ہم نے اس کے لئے کوئی changes نہیں کیے بس ہم نے ایک چیز add کی تھی جو کہ one کے برابر تھی multiply کی تھی جو one کے برابر تھی تو اس سے answer پہ کوئی فرق نہیں پڑھ لیا تھا اور باقی تو ہم نے simplify کیا ہے تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے اور وہ کیا کہ جو last expression ہے اس کے denominator میں ہمیں rational number مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس والے number کی denominator تھا اس میں جو ریشنل number آ رہا تھا اس کو ریشنل number میں convert کر لیا ہے so this is how we rationalize the denominator of any number so آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا جو بھی ہمارے پاس third تھا اس سے multiply اور divide کیا اور اس کے بات اس fraction کو simplify کیا تو ہمارے پاس ایک ایسی expression بڑھوں اسی طرح میں ایک سوال آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ solve کریں تو کیا آپ اس expression کے denominator کو rationalize کر سکتے ہیں تو please ویڈیو کو pause کیجئے اور اس کو ضرور try کیجئے اگر confusion ہو تو میں نے last سوال solve کیا ہے اس کی مدد سے solve کیجئے اور پھر ویڈیو کو آگے play کیجئے گا اوکی i hope کہ آپ نے اس کو try کیا ہوگا اور آپ نے easily solve کر لیا ہوگا تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کا solution کس طرح possible ہے ہم ایسی expression ہے ہم پتہ ہے کہ ہم اس expression کو لیتے ہیں اور اس کا denominator denominator ہوتا ہے اسی سے multiply اور divide کرواتے ہیں کیونکہ یہ برابر ہوتا ہے کیونکہ ہم same number سے multiply اور divide کروار رہے ہیں ایک ایسی fraction سے multiply کر رہے ہیں جس کی value 1 ہے تو answer پہ فرق نہیں پڑے گا اور وہ ہی number ہم لیتے ہیں جو ہمارے denominator denominator میں ہوتا ہے expression کے اوکے اب ہم simplify کریں گے جب numerator کو multiply کریں گے آپ میں تو answer ویسے ہی آئے گا 3 into square root of 7 اور جب denominator کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیونکہ same number آرہا ہے تو اس ہی number کا square آجائے گا مطلب square root of 7 کا square ہے یہ ایک rational number ہے so again we have rationalized the denominator of this given expression so i hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا جہاں ہم one term ویلے third denominator میں آ رہا ہو اس کو کیسے rationalize کیا جا سکتا ہے next ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے two terms ویلے rational numbers asserts کو جیسے کہ ہمارے پاس یہ example آپ کے سامنے ہے 3 divided by 5 plus square root of 7 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ denominator میں ہے یہ two terms آرہی ہیں again denominator کو اس کو کیسے کریں گے چلیے دیکھتے ہے method جس طرح سے ہم نے one term والے cert کو کیا ہے more or less methods وہ ہی ہے بس ایک step یا ایک چھوٹی سی technique کا فرق ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم اس square root difference of square کا ہمارے پاس identity ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ a plus b into a minus b جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں a square minus b square اس ہی identity کو ہم use کریں اور اس denominator کو rationalize کریں گے چلیں دیکھیں کیسے ہم نے اس expression کو لیا اور اس expression سے multiply کیا یہ چاہیے ورد otherwise cancel ہو نہیں ہو گی اس لئے یہ term ہم نے multiply بھی کی ہے اور divide بھی کی ہے clear ہے اچھا اب آپ دیکھیں میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ term ہم نے کیوں لی ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو آگے دیکھیں گے خود آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے آئی ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوا ہم نے term multiply divide کروا دی اب ہم ان کو solve کرتے ہیں starting دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا اس میں بسیقلی یہ ہے کہ denominator میں ہمارے پاس 5 plus square root of 7 تو ہم نے جو term multiply اور divide کی ہے وہ same ہے آپ دیکھ مائنس ہم نے کیوں لیا ہے میں اب آپ بتاتا ہوں آپ ان دونوں denominators کو دیکھیں جو multiply ہوں گے اور جب یہ دونوں multiply ہوں گے تو آپ یہ والی identity اس پہ apply کر سکتے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں a plus b اور a minus b کے identity apply ہو گی term same ہے first میں آپ کے پاس بیچ میں plus ہے ان دونوں کے اور second میں minus ہے جیسے کہ آپ کو یہ برابر ہوتا ہے a square minus b square کے تو اسی لئے ہم نے ایک ایسی term سے multiply اور divide کیا ہے کہ سب کچھ same ہے بس minus کا فرق ہے sine opposite ہے تاکہ یہ identity کے ہم اس کو simplify کر سکے آگے چلتے ہیں اور سکھو simplify کر تے ہیں starting with the numerator so 3 multiply ہوگا اس term سے similarly we will write 3 into 5 minus square root of 7 denominator میں ہم نے اس ہی طرح لکھ دیا now coming to the denominator denominator میں ظاہر ہے کہ یہ term آپ کے پاس apply ہو رہی ہم identity کو apply کر لکھ نے والے ہیں so first a plus b into a minus b ka formula apply ہو رہا ہے تو یہ formula کہتا ہے کہ پہلی term کا square اور second term کا square لیکن ہم یہ form بنانی پڑی جس کے 5 plus square root of 7 multiply by 5 minus square root of 7 تھا ایک میں plus اور ایک میں minus اور یہ پھر identity apply ہو سکتی تو اب تو کام simplification کا ہے اور easily ہم کر لیں گے اس کو numerator ہمارا سیم رہے گا denominator میں ہماری پہلی term ہے 5 squared اور 5 squared برابر ہوتا ہے 25 کے اور second term ہے ہمارے پاس square root 7 کا square سے square root cancel ہوتا ہے ہم پیچھے سوالات میں دیکھ چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے root اور square cancel ہو گیا اور 7 ہمارے پاس بج کیا اور جب ہم اس کو simplify کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا کیونکہ ہمارے پاس 25 minus 7 برابر ہوتا ہے 18 کے تو باقی سب چیزیں سیم ہیں بس ہم نے اس کو simplify کیا ہے اور 18 ہمارے پاس اگین ایک rational number آگیا ہے سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک rational number تھا جس کو ہم نے convert کر کے اس طرح سے simplify کر کے rational numbers میں convert کر لیا ہے اور ہمارا denominator تھا وہ rationalize ہو چکا ہے کلیر میں اسی سوال کو recall کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم نے صرف کیا کیا ہے سب کچھ تو سیم ہے بس ہم نے ایک technique لگائی اور وہ یہ کہ ہمارے پاس جو یہ third تھا وہ third کے بیچ میں جو sign تھا وہ ہی third ہم نے multiply اور divide کیا ہے بس اس کے sign کو change کیا ہے اور وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم identities کی طرف جائیں گے تو ان دونوں کو multiply جب یہ ہوں گے تو ان کے squares ختم ہو جائیں گے اور یہ number جو ہے rationalize ہو جائے گا so basically یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے rationalizing factor sign change کرو اور two terms والے third ہے آپ کے پاس اور ہمارے ہمیشہ conjugate یا rationalizing factor ہوگا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی two terms والی third ہوں گی اس کے بیچ کا صرف sign change کریں گے باقی چیزیں ویسے ہی رہیں گی تو وہ rationalizing factor ہوگا اس سے آپ کو multiply اور divide کرنا ہے اور اس کے بعد simplify کر دینا ہے تو آپ کا denominator ہے وہ rationalize ہو جائے گا clear ہے آپ یہ چیز اوکی اب اگر یہ سوال clear ہے تو میں ایک اور سوال دینا چاہوں گا for example اوکی میں ایک اور سوال دوں گا اس سے پہلے آگے بڑھیں کیا آپ اس expression کو اس denominator کو rationalize کر سکتے ہیں جس سے ہم اس last question solve کیا ہے آپ کو وہ technique use کر نی ہے so please copy لیجئے pen لیجئے اور اس کو solve کی جیے اس کے denominator کو rational number میں convert کیجئے اور پیچھے سوال جو ہم نے solve کے اگر آپ چاہیں تو help لیجئے اور اس کو ضرور solve کیجئے اس سے پہلے آپ ویڈیو کو آگے play کریں اوکی آپ نے solve کیا ہوگا اور easily یہ solve ہو گیا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے simplify کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم لیں گے وہ ہی number لیں گے اور اس کے conjugate یا fraction جو rationalizing factor ہے اس سے multiply اور divide کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 terms ہم نے ان ہی term اس fraction یا rationalizing factor یا conjugate سے multiply کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ same ہے بس اس کے بیچ منس تھا تو ہم نے plus لیا ہے clear ہے okay اب بس مزید یہ اس کا rationalizing factor ہے یہ ہم discuss کر چکے اب ہمیں اس کو simplify کرنا ہے numerator کو numerator سے multiply کریں گے تو ہمیں ملے گا 2 into square root of 5 plus square root of 3 clear اب چلیں گے اپنے denominator ہمارے پاس again we know the identity of difference of squares جس کو ہم apply کر سکتے ہیں یہ first term minus second term into first term plus second term وہ ہی identity apply ہو رہی ہے so according to this identity کیا answer لکھا جاتا ہے first term ka square or second term ka square first term آپ کے پاس square root of five square root of five square آ گیا second term آپ کے پاس square root of three square root of three square and in two minus sign b so چاہے پہلے minus ہو بعد minus ہو پہلے plus ہو بعد plus 1 minus اور plus ہو na چاہیے according to this identity اور answer میں ہمیشہ minus ہی ہوتا ہے clear اس لئے کیونکہ اب ہمیں صرف اس کو simplify کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا so now start simplifying it ہم نے numerator کو ایسے ہی لگ دیا اور denominator کی پہلی term ہمارے پاس ہے square root of five ka square square سے square root cancel ہو گیا اور ہمارے پاس کیا آیا just five next ہمارے پاس term ہے square root of three ka square again square سے square root cancel اور ہمارے پاس کیا آگیا just three minus ویسے ہی بیچ میں موجود ہے clear ہمارا کام ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جب آپ مزید simplify کریں گے تو answer آئے گا 5 minus 3 جب آپ کریں تو answer آئے 2 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کام ہو چکا ہے لیکن کیونکہ ابھی کچھ simplification possible ہے تو وہ کر لیتے ہیں جیسے کہ two numerator میں بھی ہے اور denominator میں آرہا ہے تو ہم ان دونوں کو cancel کر سکتے ہیں تو ہم نے ان کو cancel کر دیا 2 سے 2 cancel ہو گیا اور ہمارے پاس صرف کیا بچ گیا square ریشنالائز ہو گیا سو اپنی ویڈیو میں complete کر چکا ہوں لیکن ایک اور ترہ کا سوال میں صرف اس کا solution آپ کو دکھانا چاہوں گا کیونکہ اس طرح سوال اگر آپ کے assignment میں ہو تو آپ کو confusion نہ ہو یا آپ کی book میں ہو تو آپ کو confusion نہ ہو میں آپ دکھانا چاہوں گا تو سوال بھی دیکھ لیجئے اگر آپ پاس سوال کچھ اس طرح ہو 5 divided by 3 plus 2 into square root of 3 clear رہے تو اس کو کیسے simplify کریں گے اس کو بھی ویسے ہی simplify کریں کے ہم وہ term لیں اور اس کے conjugate سے multiply اور divide کریں گے plus کا sign ہوگا تو minus کا sign باقی پہلی اور دوسری term ویسے کی ویسے ہی لکھیں گے clear رہے اب کیا کریں گے numerator کو numerator سے multiply اور denominator کو denominator سے multiply numerator کو numerator سے multiply کر کے لگ دیا ہم نے اور جب denominator کو denominator سے multiply کیا تو again ہم نے identity کو apply کیا اور first term square اور second term square لگ دیا clear ہے اب ہمارے پاس جو فرق ہے سوال میں اور پیچھے کے لیکن دو اس کے اندر فیکٹرز آ رہے تو جب دو فیکٹرز جو product کے اوپر ہمارے پاس exponent آتا ہے تو law ہم نے پڑا ہوا ہے کہ exponent دونوں کے ساتھ apply ہوتا ہے 2 کے اوپر بھی exponent آئے گا اور square root 3 کے اوپر exponent آئے گا ٹھیک ہے تو 2 کے برابر ہوتا 2 square برابر ہوتا ہے 4 کے اور جب square root 3 کے اوپر square آئے گا تو square سے square root cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس جز بچ جائے گا 3 اور ان کے بیچ میں کوئی sign نہیں تھا اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پاس ریشنل اور ریشنل نمبر تھے تو اس کے بیچ میں کوئی sign لگانے کی ضرور تھا ہمیں نہیں تھی اب یہ دونوں ریشنل نمبر ہیں تو ہمیں بیچ میں multiply کا sign لگا دیا ہے کہ 4 اور 3 multiply ہو رہے ہیں یہ 4 کہا سے آیا جب square root of 3 کا square کیا تو root سے square root cancel ہوا اور ہمیں 3 مل گیا اور کیونکہ یہ دونوں factors سے multiply ہو رہے تھے تو ان کے جو answers آئے وہ بھی multiply ہو رہے ہیں تو یہ ایک difference تھا سوال میں تو آپ کو یہ helpful رہے گا یہ step بتانا آپ کو اب further اس کو just simplify کر لیں گے numerator ویسے ہی لکھا ہے اور پہلے ہم نے multiply کیا 4 times 3 equals 12 اب ان دونوں کو minus کر لیں کہ 9 minus 12 equals minus 3 اور minus sine ہم اوپر لے جاتے ہیں تو minus common آگیا 2 3 اور اس کے بعد یہ والی term ہمارے پاس ایسے ہی آگئے so i hope کہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آیا ہو گا کہ کس طرح سے one term and two terms والے certs کے denominators کو rationalize کیا جاتا ہے اور ایک سوال ہو سکتا ہے کہ why do we want to rationalize any expression or any number جب ہم کسی بھی number expression کو rationalize کرتے ہیں تو وہ irration number ختم نہیں ہوتا بلکہ numerator میں چلا جاتا ہے denominator سے وہ ضرور ختم ہو جاتا ہے لیکن numerator میں آ جاتا ہے so ایسا کیوں کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے پاس کوئی number یا expression ہو تو اس کو standard form میں لکھا جاتا ہے اور کسی بھی aisy expression جس کے denominator میں آپ کے پاس irration number آ رہا ہو تو اس کو ہمیشہ rationalize کر کے ہی لکھنا اس کی standard form ہے کیونکہ کسی بھی number کو اگر irration number سے divide کریں تو آنسر بڑا عجیب سا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہی نیمی exactly کتنے rational number کو رکھیں so i hope یہ ویڈیو بہت helpful ہوگی آپ کو ریشن لائزنگ denominator کا concept clear ہوا ہوگا so please please اس کی پریکٹس ضرور کر لی جائے گا تاکہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح سے آ جائے کوئی بھی confusion ہو please comments میں ضرور بتائیے گا تاکہ max video آپ کے لئے اور بہتر بنائی جا سکے thank you so much